تو اللہ فرنڈز ویلکم بیک ٹو میٹو تلے دریسی پرنے سٹور تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ساؤں گا فلاحالا آج وشٹ ایریا پلانٹ کا جو ہے اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا اپ ڈیٹ اور کس طریقے سے اس کی ہیٹ جا رہی ہے کس طریقے سے اتنا لمبا ہو چکا یہ دیکھئے گا یہاں تک یہ اس کی ہیٹ آ چکی ہے یہ دیکھئے گا یہ ہے ہمارا وشٹ ایریا کا پوضہ اور دکھا دیتا ہوں میں نیچے تک اور اس کی ہیٹ لگ بگ لگ بگ چار فٹ ہو چکی ہے یہ دیکھئے گا ابھی میں نے اسے ریپورٹ کیا تھا ریسینٹلی اس پوٹ کے اندر جیسے میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا یہ میں نے ابھی ڈنڈا لگایا ہے سپورٹ کے لیے ابھی ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم الگ الگ کر کے تھوڑا سا سپورٹ اس کی چینج کریں گے اور ان دونوں برانچوں کو الگ کرنے کی کوہش کریں گے اور کیونکہ اگر یہ کیس ساتھ رہیں گی تو تھوڑا جو ہے برانچ سے الگ الگ نہیں ہو پائیں گے اور جس سے فلاور جو ہے وہ بھی برانچ کا دکھے گا تو یہ اس ویے سے چل رہی ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی سپورٹ نہیں تھی جس ویے سے یہ اس طریقے سے ہو گیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر کے چلنے لگیں گے یہ یہ وشٹیریا وائن ہے یہ بہت ہی اچھی پر جاتی کے پودے ہوتے ہیں اور یہ کلیمنگ والے ہوتے ہیں پڑی یہ چلتے ہیں اس کے دیکھئے گا دیکھیں یہ اور اس کے جو ہے جو میں نے پرچیس کیا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو ہم دونوں کو الگ الگ اس طریقے سے سیٹ کر دیں گے یہ دیکھے گا یہاں پر تو ابھی تو فیلحال سپورٹ کے لیے ان دونوں کو میں نے الگ کر دیا ہے اور آپ گروہ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے کیا دیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک امیز فرٹیلیجر کر کے آتا ہے جو کی امینو ایسٹ ہیومک ایسٹس کا مصرر ہوتا ہے اور جبیو پہ ڈالنے کے لیے آتا ہے تو میں نے امیز اس کا بس اس میں چند دانوں کا استعمال کیا تھا لگ بھگ لگ بھگ جو ہے پندرہ سے بیچ دانیں باقی اس کے بعد جو ہے اس کی گروہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ کافی اچھی چل رہی ہے ابھی ہم اس کو جو ہے کسی چیز سے باندھ لیں گے ابھی میں لے کر کے آتا ہوں کوئی چیز باندھنے کے لیے اس میں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بارے میں باتا ہوں گا اس کا رکھنے کا جو ڈائریکشن آئے میرا صبح صبح کی اس میں لگ بک جو ہے دو ڈائی گھنٹے کی دھوپ اس میں صبح صبح کی لگ جاتی ہے اب دیکھیں یہاں پر سب میں لگ جاتی ہے مگر اب یہ موسم کے انوسار جو ہے اب چلی گئی یہاں پر اب یہ صحیح ہے اب تھوڑی دیر بعد جو ہے شان کے ٹائم کی دھوپ چورت سنسیٹ ہوگا یہاں سے تب جو ہے یہاں سے چھنکے تھوڑی بہت دھوپ لگے گی یا تو پھر ڈائریکٹ ٹلی ایک آدھ گھنٹے کی اور لگ جو ہے اتنی سے دھوپ لگ جاتی ہے ایسی جگہ پرکھا ہوا ہے جو اور باقی ہم اسے دیکھتے ہیں اور باقی آپ اس کو جو ہے ڈائریک سنلائٹ والا ہی پودا آئیے اور سیڈ میں بھی آپ لگا سکتے ہیں مگر ڈائریک سنلائٹ میں جو ہے اس کی جو ہے کیا بولتے ہیں گروتھ جو ہے اچھی آئے گی سے فلاورنگ بھی چل دی آئے گی چلی اب میں چلتا ہوں اور اسے بانتا ہوں ریپ کرتا ہوں تو یہ رہا ہم نے پلاسٹک ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی تو اس کو ہم باندھ دیں گے اس طریقے سے جو آپ زور سے نہیں باندھنا آہستہ سے ہی باندھنا ہے تاکہ جو اس کی برانچ نہ کر جائے بیسے تو اسے باندھنا نہیں چاہیے اور دوسرا پروڈکٹ آتے ہیں وہ لگانا چاہیے وہ ہے میرے پاس اس کو بھی میں یوز کروں گا اور یہ دیکھئے گا اور ایک چیز اور دہان رکھنا ہے کہ اس کو آپ بلکل مجبوطی سے باندھ گئے گا کیونکہ دنڈے کو جو ہے مجبوطی سے گاڑیے گا تاکہ جو ہے یہ دنڈا جو ہے گھرے نہ اگر جب بھی لڑکے گا تو یہ آپ کا پوڑھا توڑ دے گا اس طریقے سے آپ کو بلکل مجبوطی نیچے سے دینا ہے اس دنڈے کو تو یہ ہمارا ویسٹیریا وائن جو ہے بڑیا ماشاءاللہ چل رہا ہے مجھے بڑا خوشی ہے اس چیز کی اور یہ ہم اس میں سے اس کا نکال دیں گے یہ دیکھے گا یہ ہم ایسے ہی ابھی رکھا رہنے دیں گے اور اس کی جڑ میں سے ہم اس کو مجبوط کریں گے تھوڑا سا کیونکہ جہاں سے ہم نے اس دنڈے کو لگایا ہے اس کی مجبوطی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی مجبوطی اگر نہیں ہوئی تو یہ کودہ ہمارا خراب ہو سکتا ہے اب یہ دیکھئے گا یہ ماشاءاللہ بہت بڑیا وشکرم گروت پہ ہے اب اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس دیکھ کر کے اور ملتا ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں اپ ڈیٹ کے ساتھ اچھے سے اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں دیکھیں یہ ہمارا بیار آزا بشکریہ کا سوتا پرپل کلر کا ہے یہ اور وائیڈ بھی منگ بائیں گے ہم جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دوستو خدا حافظ